نبی لکھتے نہیں ہیں نبی بولتے ہیں فرمایا اسے بولو بول موں کھول پھر کھول اب جس وقت یہ بات پہنچی اس تک اور آپ نے فرمایا یہ نہیں صرف یہ نہیں کہ اسے کہو موں سے بول اس کو مان ہے اپنی تحریر پر اس کو مان ہے اپنی لکھائی پر اسے بولو کہ تُو اتنا ہی تجھے کاغذ کلم پہ مان ہے تو آہ تُو بھی کاغذ میز پہ رکھ ہم بھی کاغذ میز پہ رکھیں کاغذ پہ تُم بھی کلم دھرو ہم بھی کلم دھریں تُو بھی نگاہ دھر ہم بھی نگاہ کریں تُو نبوت کا دعوے دار ہے میرا دادا حیدر کرار ہے میری پکار اہلِ سنت کی پکار ہے اس لیے تُو نبوت کا دعوے دار ہے اور مہرِ علی نبوت کا دعوے دار نہیں ولایت کا دعوے دار نہیں یہ ایک فقیر ہے اس کا جو پیر ہے وہ روشن زمیر ہے بس اس کی ظلف گرہ گیر کا اسیر ہے جو خود سراج و منیر ہے تُو اس رسول کا زلزل کہلاتا ہے تو تُو آہا تُو بھی کاغذ رکھ ہم بھی کاغذ رکھیں تُو بھی کلم رکھ ہم بھی کلم رکھیں اور کلم پہ تُو بھی نگاہ کر ہم بھی نگاہ کریں جس کی نگاہ کی طاقت سے کلم خود بخود اٹھے اور تفسیر لکھے اب لڑک کھڑایا جواب کوئی نہ آیا اور خود بھی نہیں آیا ایک مولانا تھے نام لینے کی ضرورت لوڑ نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس بھی عقل کی تھوڑ جو آج کل چوکھا چندہ ختم نبوت کا کھا رہے ہیں ان کا وڈیرہ تھا اب وہ حضرت پیر مہر علی شاہ سے کہنے لگا حضور آپ نے مردہ زندہ کرنے کبھی اعلان کر دیا ہے کیا یہ ممکن ہے آپ نے فرمایا اعلان میں کر رہا ہوں پسینے تیرے چھوٹ رہے ہیں فرمایا یہ تیرے گھر کی بات نہیں یہ میرے گھر کی بات ہے تُو چندہ کھا نہیں سمجھے تُو سے نے کانفرن سے کروا تُو چندہ کھا باقی رہا یہ کام یہ کام ہے ان کا جن کے حوصلے ہیں زیاد مقام شوق تن آسان قدسیوں کے بزکن ہیں فرمایا اب اس نے کہا حضور مرد زندہ کرنے پڑ جائیں تو ہو جائیں گے اور پھر آپ مردہ زندہ کر لیں گے حضرت پیر مہرِ علی شاہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا مولوی جی تم سمجھتے ہو مہرِ علی کلہ ہے تم سمجھتے ہو مہرِ علی تنہا ہے پیچھے تک پوری کتار ہے جن سے ہمیں پیار ہے ہر ایک ملت کا سردار ہے صدیق سے لے کر حیدرِ کرار ہے یہ پوری حسین کتار ہے اس لیے اگر پلٹ کے جائیں تو جنہوں نے قادیانیت کو پھڑکایا ہے وہ ہمارا ہی سرمایا ہے یہ چشتی تھے اور نقش بندی آپ نے حضرت پیر جماعت علی شاہ کو فرمایا فرمایا شاہ جی واہ جی تو ہن تو آجی میں تو چلا جی اب میدان بنایا آپ صدار چلے فرمایا اب یہ معاملہ تیرے حوالے ہے اب حضرت پیر جماعت علی شاہ اور اہلِ سنت آپ کی عظمت و برکتوں کو سلام کہ تمام پوری سنی منت نے کہا شاہ جی دیگے پکوائیے آنے والوں کو کھلائیے سٹیج بھی موچی دروازہ نہیں برکت علی حال کے سامنے لگائیے اور قادیانیوں کو اس کے اصل منزل تک پہنچائیے اس سے پہلے علی پور نہ جائیے اور پھر وہ وقت بھی آیا رات کے دس بجے کا ٹائم تھا اہلِ سنت کے پیر نے اعلان فرمایا فرمایا پیشن گوئیاں کرنا ہماری عادت تو نہیں ہے پر آج بول رہا ہوں اقدہ تھا کھول رہا ہوں آج میں بول رہا ہوں اور تول تول کے بول رہا ہوں آپ نے فرمایا اتنے بج کر اتنے منٹ پر اتنے گھنٹوں کے بعد رب کرم فرمائے گا قادیانی کا جنازہ جائے گا اور کہاں سے جائے گا فرمایا پھر جہاں سے جائے گا لگ پتہ جائے گا جب بھی چمن کو ضرورت لہو کی پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی اب یہ کہتے ہیں زاغو زغن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں اور پھر ختم نبوت کا فیصلہ کن موڑ جب مسٹر بھٹو کا دور آیا بلکہ بھٹو سے بھی پہلے ایوبی دور کے اندر اس وقت دس ہزار جوانوں کی گردنیں سینے پھٹے گردنیں کٹیں وہ کوئی اور نہ تھے وہ بھی آپ تھے جتنے پیارے تھے سارے ہمارے تھے اور مرد حق مرد غازی خان نیازی سولی کو چومائے تھے ختم نبوت کے لیے علامہ خلیل احمد قادری سولی کو چومائے ختم نبوت کے لیے اور پھر علامہ شاہ احمد نورانی حق و صداقت کی نشانی اس مرد درویش نے اپنا فرض نبھایا اور پھر جب زیاؤل حق صاحب کا دور آیا تو قادیانی انہیں سویزر لینڈ تک شور مچایا اقوام متحدہ تک شور مچایا اس وقت بھی وہ کہنے والے نے کہا کہ آسمان بار امانت نتوانست کشید قرائے فال بنا میں منہ دیوانہ زدند اس وقت بھی یہ قرآ فال نکلا تو اس مرد درویش کے نام نکلا جسے زیاؤل امت کہتے ہیں آخری پیل جس نے ٹھونک دیا ان کے اس کا نام زیاؤل امت ہے اب تک کا دیانی یہ تڑپ رہی ہے پھڑک رہی ہے لیکن اہل سنت والجماعت نہ کل سوئے تھے نہ آج سوئے ہیں انشاءاللہ تعالی جب بھی کڑا وقت آئے گا یہ قافلہ سربا کف جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ایک طرف پیر محرِ علی شاہ ہے تو دوسری طرف حضرت امام احمد رضا اور وہ حضرت امام احمد رضا میں کہتا ہوں وہ کندھاری پٹھان وہ صاحبِ کندھل ایمان ہمارا تن من اس کے اوپر قربان جس نے عشق کو اپنا رہنما بنایا ہے اور عشق ہی ہمارا سرمایا ہے اور آلہ حضرت نے جب بھی جھولی کو اٹھایا ہے یہی کہا کہ ار روح و فیدا کا فضد حر کا یک شولہ دگر برزن عشق کا مورا تن من دھن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جا وہ امام احمد رضا ابھی میرے عزیز اللہ منور عطیب صاحب نے خالص انگلیش میں بتایا ہے اور ہمیں کچھ کچھ سمجھ ظاہر سب کچھ تو سمجھ نہیں آیا ہے ہماری جو انگلیشہ نیری رولڈ گولڈ ہے بلکہ نیری اولڈ ہی اولڈ ہے لیکن انہوں نے بالکل سچ فرمایا ہے لیکن اللہ اکبر حضرت زیاء الامت فرماتے تھے میرے بھائی منور صاحب نے جو کچھ بتایا میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں حضور زیاء الامت فرماتے تھے کہ قرآن ایک حیاء والی وفا والی شرم والی دلہن کی طرح ہے قرآن حیاء والی شرم والی وفا والی دلہن کی طرح ہے اور حیاء والی شرم والی دلہن جب نکاب اوٹ کے چنریہ اوٹ کے بیٹھ جاتی ہے ہر ایک کے سامنے نکاب نہیں اٹھاتی ہر ایک کو مو نہیں دکھاتی جب سر کا سائن آتا ہے وہ آ کے نکاب اٹھاتا ہے فرمایا قرآن حسین دلہن کی طرح ہے یہ بھی ہر ایک کے سامنے نکاب نہیں اٹھاتا ہے جب کوئی عشق رسول کا سہرہ باندھ کے آتا ہے تو قرآن نکاب اٹھاتا ہے پھر وہ ترجمے کر کے بتاتا ہے وہ واجادہ کا دالن فہدہ اور تجھے اپنے عشق میں گوم پایا پھر اپنے آپ تک رزتہ دکھایا یہ جنہوں نے ترجمہ فرمایا ہے وہ ہمارا ہی سرمایا ہے جن کا نعرہ منورتی صاحب آپ نے اور ہمارے حضرتِ گلرحمان حضرتِ قبلہ لقمانوی صاحب اور پوری جماعت نے لگایا ہے یہ کھوکھلے نعرے نہیں ہیں ان کے اندر جان ہے پیچھے کنگل ایمان ہے آگے زیاء القرآن ہے اور ہمارا سب پہ ایمان ہے جماعتِ اہلِ سنت جماعتِ اہلِ سنت نے یہ خوبصورت میں کہا کرتا ہوں جماعتِ اہلِ سنت یہ سبز درخت کی طرح ہے اور یہ باقی سلسلے اس کی حسین شاخوں کی طرح ہیں اور سبز درخت کی عادت یہی ہوتی ہے جو بھی پرندہ آتا ہے درخت اس کو کچھ نہیں فرماتا ہے کوئے کو بھی سہ لیتا ہے بٹیرے کو بھی کچھ کہہ لیتا ہے سب کو سہ لیتا ہے بلکہ بعض اوقات تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پرندے جو آکے گھونسلا بھی بناتے ہیں پھال کو جب نظروں میں لاتے ہیں تو اس کو ٹوک ٹوک کے تکلیف بھی پہنچاتے ہیں حضرتِ درخت پھر بھی اس کو پنکے ہی لاتے ہیں آج ہمیں یہ سلسلے جماعتِ اہلِ سنت میں نظر آتے ہیں اللہ کرے یہ درخت سرسبز و شاداب رہے اللہ کرے یہ پرآب رہے اللہ تعالیٰ کرے یہ اسی طرح اور میں آلہ حضرت فاضلِ بریلوی عظیم البرکت کی صرف ایک بار اشارتاں کہہ کر انہوں نے جب یہ ترجمہ کیا واواجادہ کا دال لنفہدہ میں کہتا ہوں اہلِ سنت آپ کی حسین بصیرت کو سلام آلہ حضرت نے بھی ترجمہ کر کے کلم توڑ دیا لیکن ایک فقیر نے مسئلہ اس سے آگے جوڑ دیا اب آپ دیکھیں صرف آلہ حضرت نہیں جتنے ہمارے ہیں سارے ہی پیارے ہیں یہ ترجمہ لا جواب ہے یہ ترجمہ حسین ہے یہ ترجمہ خوب ہے لیکن اس سے بھی سونا ترجمہ اب آپ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جب آلہ حضرت سے بھی سونا ترجمہ وہ کس نے کیا ہے وہ نئے نے نہیں کسی پرانے نے کیا وہ کہتے ہیں کہ آلہ حضرت نے تو ترجمہ کیا نا کہ آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا پھر رہ دی اس بزرگ نے کہا واواجادہ کا دہلن آپ کو بے خبر پایا اس سے آپ کو بے خبر پایا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ کو اس کو گھر جا کے سوچئے آپ کو محبوب پتہ ہی نہیں کہ ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں ہم آپ کو کتنا چاہتے ہیں ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے فہدہ آپ کو پتہ نہ تھا کہ آپ کا رب آپ کو کتنا چاہتا ہے پھر ہم نے تجھے بتا دیا پھر تو نے نعرہ لگا دیا اس لیے اعلیٰ حضرت بھی پیارے ہیں پیر محر علی شاہ بھی پیارے ہیں اور پچھلے بزرگ بھی پیارے ہیں آنے والے بھی پیارے ہیں اور یہ جو بیٹھے ہیں ان کے بھی حسین نظارے ہیں یہ سارے ہی پیارے ہیں وآخر داوانا